قرآن کی زبان یہ چیز بھی موضوع بحث بن گئی کہ ہمارے پاس جو کلام عرب یعنی عربوں کی شائری یا ان کے عدب کے جو مجموعے ہیں ان سے کیا صرف زبانی کے بارے پہ ہم تو رحمائی ملتی ہے ایک دوسرا قلوبی ہے اور اس کے لحاظ سے بھی اس کلام کی بڑی غیر معمولی عدیت ہے میں نے اس باپ کو اس پر ختم کیا ہے یہاں یہ باپی ہے اس کے لحاظ سے بڑی غیر معمولی عرب سے شعر ہو جائے نمبر دو کے سامنے تو عدیس کا جو وہ ضخیرہ ہے جو لفظ ان کے لئے ہوئے ہیں وہ کی اپنی میجر محصول میں کیا اس کے برابر نہیں ہے اگر یہ ہے تو اس بجوہ جائے ایک بات یہ ہے کہ یہ ساسس کے سوال کے حقیب آئی کے بارے میں کہیں گیا ان میں بھی یہ بات پورے اتمنان سے کہنی مشکل ہوتی ہے اس لئے ہمیشہ اس کو سانوی جگہ پر رکھا جاتا ہے ابتہ یہ بلکل ٹھیک ہے کہ جہاں ایک منان آخری دردے میں ہو جاتا ہے محققین کو وہاں بلکل اسی طرح رکھتے ہیں اس کو بھی دردے ہیں یہاں یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ اہل جاہلیت کا یہ کلام صرف زبان اس کے اصالید ہی کا ماخذ نہیں ہے اس کے ساتھ عرب کی اس تہذیب و ثقافت کا بھی آئینہ دار ہے جس کا صحیح تصور اگر ذہن میں موجود نہ ہو تو قرآن مجید میں اشارہ و تلمیہ اور تاریخ و کنایا کی ان آسالید کو سمجھنا کسی طرح ممکن نہیں ہوتا جو اس شہبارہ عدد میں اصل سرمایہ بدا کرتا ہے اس میں بعض چیزوں میں تشریح کیا دیتا حاکہ الفاظ سمجھ جائے زبان اور اسالید یعنی ایک چیز وہ زبان ہے جس میں آپ بتاتے ہیں کہ یہ اس میں الفاظ ہے کہ جملہ ایسے بنتا ہے اس کے لئے قوائد یہ ہوتے ہیں دنیا کی کسی بھی زبان میں یہ بحث اندرس ہے ایک دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی زبان کے بولنے والے جب وہ زبان بولتے ہیں یا لکھنے والے جب وہ زبان لکھتے ہیں تو وہ اس میں کیا کیا طریقے اختیار کرتے ہیں بات کے میں یہ اسالید کہلاتے ہیں یعنی مثلا آپ کو غصے کا اظہار کرنا ہو تو آپ کیسے کریں گے آپ کو نفرت کا اظہار کرنا ہو تو اس کے لئے کیا طریقے ہوئے تو اس میں زبان نادر اسالید وجود میں جاتے ہیں موقع زبانوں میں جب گالی دی جاتی ہے اس میں بلانت کا بڑا سرمایہ ہوتا ہے کبھی آپ اس کا دکت نظر کے ساتھ بتالا کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں پنجابی زبان خاص طور پر کیسی گھر معمولی ہے بہت اس میں سرواڑا ہوتا ہے تو اسالید ہے یعنی آپ کسی بات کو کیسے بیان کرتے ہیں کسی بات کو کرتے کرتے بعض اوقات ہمیں ایک لصب ہوتے ہیں بات پوری نہیں کرتے اور سالہ حسن اسی میں ہوتا ہے یہ اصل میں کسی چیز کو موثر کر دینے کا طریقہ ہے اچھا پھر یعنی اس کو تھوڑا سا عدب سے الگ کر دی عدب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی احساس کی شدت کے لیے آپ نے جمالیاتی سانچہ کا سمنہ ہے اس سے زبان عدب بن جاتی ہے عدب کچھ نہیں ہے ہماری شدت احساس کا جمالیاتی ظاہر ہے اگر کسی جگہ احساس کی شدت نہیں پائی جاتی احساس یہ حرم بھی بات آپ کے رنج آپ کے غم یہ بھی آپ کے احساس کا حصہ ہوتے ہیں آپ کے تعلقات اور روابط یہ بھی آپ کے احساس کا حصہ ہوتے ہیں اس میں سے کوئی احساس جب پوری شدت اختیار کر لیتا ہے تو اس سے عدب کی بنا پڑتی ہے لیکن یہ تو آپ کے اندر ہے آپ کے باطن میں ہے سوال یہ ہے کہ جب باہر آئے گا تو اگر اس کو جمالیاتی سانچہ نہیں ملا یہ ایک صورت ہے نا ایک معنی انسان بھی ایک روح ہے ایک جسم ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ معنی کے لحاظ سے احساس کی شدت ہونی چاہیے موضوع نہیں آپ طرح لوگ بحث کرتے ہیں نا کہ عدب زندگی کے لئے ہونا چاہیے یا عدب برایا عدب ہونا چاہیے یہ بیمانی بحث ہے اصل میں کوئی چیز عدب اس وقت لگتی ہے جبکہ دو چیزیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں کسی بھی چیز کے معاملے مثالت معاق صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں احساس کی شدت پیدا ہو گئی آپ کے جذبے کی شدت ہے تو بہترین ناک وجود پیدا ہے میں نے ایک پاکیزہ عدب کی مثال دی اس پر اسی طرح آپ کے قومی جذبات ہیں جیسے اقبال ہیں اکبر الادادی ہیں یہ بعض اور لوگ ہیں قومی جذبات کے ساتھ آدمی کی شدت احساس وابستہ ہوتی ہے تو گوہی ہوں سمجھ گئے کہ وہ بنیاد پڑ گئی معنی وجود میں آگئے اب اس کے بعد اگر وہ غالب ہے تو اس کو جمالیاتی سانچہ دے دے گا کہ ظہار کا جمالیاتی سانچہ جمالیاتی سانچے سے کیا براد ہے یعنی کیا چیز ہے جو اس کو براد ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آپ ہم سب باز ہوتا ہے باز منازع کو دیکھتے ہیں اچھا اسی طریقے سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ منازع پاؤں پر پڑھے جاتے ہیں آپ کے لیے لگاہ ہٹانا گشت ہو جاتا ہے معنی وجود دل بھی بنیٹھنی ہے یہ احساسات ہم سے ہر ایک پر گزرتے ہیں اور آپ دیکھئے کہ آپ تین میں سپر کر رہے ہیں آپ کسی بادی میں جا رہے ہیں کمسار میں جا رہے ہیں اور وہاں آپ سورج کو گھوٹے ہوئے دیکھتے ہیں رات کو جھوٹے ہوئے دیکھتے ہیں آپ پر ان کو کچا چاہتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم میں سے ہر ایک احساسات پر کسی نچ کی دردے میں اثر انداز ہوتی ہیں ایک عدیب کیا کرتا ہے وہ ہمارے احساس کی اسی شددت کو اٹھاتا ہے اور اٹھا کر اس کو ایک سرچا دیتا ہے جو سورت اس سے وجود دیانی آن سب اس سے احتضاد مجھوٹ ہے شایر شیدی کی شورت دارتے ہیں بڑے چریر و قدر آلے مارے مارکتی ہیں لیکن شایر بھی اتنے بڑے ان کے بعد اشارت بہت ضرب ہوئی مجید معلوم کہ اب لوگ ان سے زیادہ واقف نہیں ہے ان کو بہت کمال کی باس چیزیں انہوں نے لکھئے غالب کا مسیح تو ہم میں سے احساس کے دہن میں ہوگا عارب کا مسیح رکھا ہے مرتے کوئی دنوں یاد ہوگا انہوں نے بھی اپنے بھائی ساپ کا مسیح رکھا ہے جانیں شیدی کی بھائیت ہے جنان ہوں کی مجیری بھائیت بھائیت ہے ان کا مسیح رکھا بڑی بنسی اسی کا وہ کٹوٹٹوڑے بچے ہیں لاغر ہیں اسی آپ کے اس کے ساتھ میں اس کے ساتھ میں کیونکس اعساس کو بیان کرنے تا یہ طریقہ ہوڑنے یہ ہے اس سے کی جاندہ محصہ خوددہ کی کانپور میں وہ ملیور حادثہ ہوگا ہماری تاریخ خوددہ حادثہ ہے کانپور میں مسید کہ دیوار دھائی۔ مسلمان نے چاہے دیوار دھائیں کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن انگریز دھائے، مجھول دھائے، مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو اس پر ایک دھونامک کیا پیس گزید ہو گی، وہ بہت جادہ مدودی تو مجھے، کاری کچھوں نے جی، بہت کچھ باست کاری، تو اس میں جب دوری چلی، ایک ساکتاک روڑی، یعنی شاہید لگنامتا گیا، تو وہ وہ نہیں پھرکا، یعنی، واقعے پر یہاں موسیقی 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 لیکن قرآن مجید کو اگر آپ دکتِ نظر کے ساتھ پڑھیں اور ان کی معاشرت کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت ہے یہ نہیں یہ صحیح ہے کہ ان میں بعض اخلاقی وجود تھے اس میں کوئی شک نہیں لیکن خدا نے ان کو دنیا کی ہدایت کے لیے منخف کیا اس میں کوئی شک نہیں یعنی ان کا مسبق پہلو عام طور پر نوایاں نہیں ہوا اور یہ پہلو ہے جو کسی سے معلوم ہوتا ہے اور قرآن مجید میں پھر جہاں جہاں ان کے بارے میں کوئی بات کری گئی ہے اس کو سمجھنے میں بھی اس سے بہت قدر دیتی ہے یہ سب وہ سوالات ہیں جن کا صحیح جواب اسی کلام میں ملتا ہے اور یہی جواب ہے جس کی روشنی میں قرآن مجید کے اشارات و تلمیحات ان دونوں نقصوں کی معلومات پر چکا ہوں اور قارضات و کنایات یہ بھی اوپر آ چکے ہیں اپنے بےمثال عدبی غسن اور کمال وانویت کے ساتھ اس کے طلبہ اور محفقین پر بادے ہوئے یعنی قرآن کے طلبہ اور محفقین پر بادے ہوئے نانچہ صرف زبانی کے معاملے میں نہیں ان سب چیزوں کے لیے بھی قرآن کے طلبہ کو اس کلام کی مراجعت کرنی چاہتی ہے یعنی زبان کے ساتھ یہ چیزیں بھی ہیں جن کو جانے بغیر قرآن مجید کے بعض مقامات کا صحیح ہے ممکن نہیں ہوتا اور اس تک پہنچنے کے لیے بھی آپ کو اس زبان کے اس زخیرے پر پڑھنا چاہیے اس میں آپ کو ان کی تہذیب ملے گی ان کی ثقافت ملے گی ان کے خیر و شر کے محرات کیا کہ یہ چیزیں ملیں گی ان کے اوپنے بیٹھ میں رہن سین کے عداد کیا کہ یہ چیزیں ملیں گی کن چیزوں پر وہ بڑے کفتے تھے کن کو معمولی اہمیت دیتے تھے کیا واردات گلر جائے تو ان کا عدد عمل کیا ہوتا تھا یہ سب آپ کو اس کا نام ملے گی اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتے ہیں قرآن مجید کو سامنے رکھ کر دیکھیں یہ قرآن مجید کا مقام ہے اگر آپ کو اس کا یہ پورا پسمندر معلوم نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ کیا بہت رہے ہیں اور اگر یہ معلوم ہو جائے گا تو پھر آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہتی ہے قوم کی ریوی پتا چل جائے گا یاد اے دکلہ حکماتی یعنی یہ اسی لوگ معلوم ہو تو میں نے یہ باب دیا حکم کر دیا اس کے بعد اب مجھے آپ کو جو کچھ بتانا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب باتیں جو اس کے آخر میں کہیں گے اور یہ بات آپ کے جو اس سارے کے سارے باب میں بڑے اسرار کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ قرآن کی زبان اس زبان سے مختلف ہے جو زبان ہم کو دورے متوسط میں ملتی ہے یا پھر آج کل کے زبانے میں تو عربی لکھی جائے گی یہی بات نہیں گئی گی مقدمہ یہ تھا کہ قرآن کی زبان عربی معلدہ ہے یہ زبان کب اس کے دورے چاہیت میں بولی جاتی تھی یہ زبان آپ کو یہاں سے ملے گی یہاں سے ملے گی اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد ایک آدمی یہ سوال کر سکتا ہے کہ عربی بولی جاتی ہے عربی لکھی جاتی ہے یہ زندہ زبان ہے اس کے بڑے بڑے عدباب موجود ہیں وہ کیا ایسا فرق ہے جو واقع ہو گیا ہے تو مجھے آپ کو بھی بتانا ہے کہ وہ کیا فرق ہے جو آقا ہے یعنی اس میں آپ لوگوں کو بھی تھوڑی حمد کرنی ہے اور مجھے بھی ظاہر ہے کہ یہ زبان کی بحث ہے اس کو بیان کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو سہل بنا سکوں میں اس مثالیں ہوں گا یعنی یہ بتاؤں گا کہ وہ کیا فرق ہے اس سے پہلے میں نے واضح کرتا ہے کہ قرآن کا عدب ابھی زیر بحث نہیں قرآن کا عدب یہ ایک اور چیز ہے زبان صرف زبان زبان میں وہ کیا چیزیں ہیں یہ بات میں سمجھ لیجئے کہ اگر وہ خصائص بیان کیے جائے ایک ایک کر کے بیان کیے جائے تو کئی نشستیں اس کے لیے جائیں یعنی خصائص کی بھی دو نویتیں ہیں ایک وہ خصوصیات ہے جو عربی نجانے والے لوگوں کو بھی کسی حد تک سمجھائی جا سکتی اور وہ نمائے خصوصیات ہیں ان کا اثر غیر پاؤنی پڑتا ہے ان سے بات کچھ سے کچھ ہو جاتی ایک وہ خصوصیات ہے ایک وہ خصوصیات ہے جن کا تعلق جملوں کے دروبست ان کی بندش ان کی لطافت ان کے حسن سے یعنی دونوں طرح کی چیزیں ہیں تو دوسری طرح کی چیزوں کو ظاہر ہے کہ عربی زبان سے ایک تعالیٰ کے فاظنی کے لیے اس دردے میں اپریشیٹ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے اور ان کو اگر بیان کیا جائے جس طرح میں نے ارس کیا ہے کہ اس میں کئی نشستیں درکا ہے تو میں آپ کو وہ چیزیں خاص طور پر بتاؤں گا جو غیر معمولی طور پر فرق پیدا چاہتے ہیں یعنی زبان کے سانچے میں بعض ایسے مسئلے ہیں کہ جن کا اگر صحیح ادراف نہ ہو آدمی کو اس کو صحیح طریقے سے فرقیشیٹ نہ کرے ان کو نہ سمجھتا ہو ان کا ذوق آشنا نہ ہو تو پھر وہ قرآن مجید کچھ کہنا ہوگا کہ وہ کچھ کہنا ہو یعنی صورتحال یہ پیدا پہ جائے گی اور جہاں صورتحال یہ پیدا ہو جائے تو پھر تو آپ مانیں گے اس مقدمے کو کہ یہ زبان اور ہے اور وہ زبان اور ہے اس زبان کا اگر صحیح علم آدمی کو نہ ہو تو اس سے کیا مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کیسی کیسی چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ چھوڑ کر ایک دوسری جگہ پر چلے جاتے ہیں تو مجھے اس کی مسائلیں دیں گی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس سے پہلے کہ اس میدان میں اتروں اور ظاہر ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ اس نے اس کی مسائل کی بڑے اب تب جو اس میں نے کہا ہے اس کے بارے میں کوئی چیز ابھی واضح نہیں ہوئی اس لیے کہ جب میں مسائلوں میں جاؤں گا اور اس کے بعد آپ نے پھر کو پوچھا کہ اچھا ہے اپنے مضمون اصول شعر لے گا دروی سے کلام جاہیت کے پورے زخیرے ناقابل اعتبار قرار دینے کی جس مہم کا آغاز کیا تھا اور جو ڈاکٹر طاہ حسین کی فلدہ بالجاہلی میں اپنی انتہار تک پہنچی اس سے افسوس ہے کہ بعض دوسرے مسلمان علماء بھی متاثر ہوئے لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود مستشرقین ہی میں سے چار جیمز دیال اور بروکلمان جیسے اہل علم نے اس نقطہ نظر کی تردیر اس مدلت طریقے سے کر دی ہے کہ کم سے کم علم کی دنیا میں اس کے لیے کوئی گنگائش بھی نہیں دی یہ ایک زمانہ ایسا آیا جس میں مسلمانوں کے تمام آخذ چلنج کے بارے میں بھی اس وقت اگر آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بڑے بڑے محققین نے مستشرقین میں سے اورینٹلس میں سے ایسی کتابیں لکھیں گے جس میں پران کے اسلام علیہ وسلم کے زمانے سے لے گئے اب تک ہمارے پاس بلکل محفوظ صورت میں تو اس کو انہیں چلنج دیا اور ظاہر ہے کہ اس پر اپنے دلائل دی اسی طرح کا معاملہ کلام کے بارے میں بھی اس میں پیش آگئے ہیں یعنی بعض لوگوں نے اس کے استناد سمجھتے ہیں نہیں اس کا مستند بھونا اس کو چلنج دیا اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے کچھ دلائل دی ہے ہمارے محققین میں سے داکٹر قہا حسین یہ بھی اس سے مداثر ہوئے ان کی جو کتاب کس موضم پر ہے وہ فیلن عدبی لائی وہ بڑے مہموی عدیب بڑی اچھی دوال لکھتے ہیں یعنی ایسی اوندہ دوال لکھتے ہیں کہ آدمی پڑے اور دس سا گھنٹا لے گا تو انہوں نے جب اس کو موضم پڑایا تو بہت لوگ پتا سکتے ہیں اور ایک پوری کی پوری حریف لیکن جیسے اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو جب اس کے لوگ رواب دینے کی اکھڑے ہوتے ہیں تو یہ اس کا بیان ہے ساری حریف کہ رضا بھی جانیری موسیقی 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 اسی پر افریشیٹ ہوتے ہیں اسی پر وہ کچھ آتیا ہے لیکن جو زبان لوگ بول رہا ہوتے ہیں وہ اپنے 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 راکی زبان بول رہا ہوتے ہیں انہیں مسری ہیں تو ان کے زبان سے ہو سکتا ہے کہ جیم نہ نکل سکتا ہے ہاں جیم نکل سکتا ہے جیم نکل سکتا ہے جیم نکل سکتا ہے جمال اپن ناثر اپن ناثر مختلف زبانوں میں بہت سمسائے ہمارے ایک بنگالی دوست ہوتے تھے اور ہمارے ایک اور دوست تھے یہاں پہ ان کا نام عبدالجلیل تھا راو عبدالجلیل صاحب میرے پاس قیام فرما تھا یہ انیس سو ستر پی جتر کی بات ہے وہ بنگالی دوست تھا بہتر کے لوگوں میں تھے وہ کبھی میرے پاس آتے ہیں اور آن کو بہت مراتے ہیں بھائی زلیل کہاں ہیں جا کر سکتا ہے نہیں شاہری تو اس وقت کیا رہتی بلی تو درہیں وہ بولتی شاہری تو قدیم زبانوں کی جتنی بھی ہوتی جب یہ تباہ کا دور نہیں ہوا تو وہ ہم طور پر لوگ یاد کر لیتے ہیں ہمارے ہیں بھی یہ اب میں نے اپنے اپنے اشار سنا چاہتے ہیں وہ یاد ہو جاتے ہیں لیکن نصر اگر آپ مجھ سے کہیں مجھے یو سپی کی نصر بہت پسند ہے یہاں بہت سے لوگ ہیں ان کو پسند ہیں ان کو بلائیے اور بلا کر کہیے کہ ایک پاراگراب سنائے اشار جتنے کہیے سنا جاتے ہیں شیر کی خوبی یہی ہے کہ وہ اصل میں زبانی یاد ہو جاتا ہے انہی الفاظ میں روایت ہوتا ہے اس لئے اس کی بڑی امیت ہوتا ہے زبان کے استشار اصل کیسی عالی ہو وہ تو کتاب ہوگی پھر وہاں سے نگل کر کے آپ اس سے استشارتیں یہ پرابلی میں جو ان کا تواس میں بڑا پرچیٹ پوینچن ہے یہ کہ جب شاعری ہوتی ہے اصل میں لیک کی نہیں کی جاتی بس بھی بھی کی جاتی ہے تو وہ تو بلوکیاں ہونی چاہیئے نیچرلی یہ بات یہ میں نے اسی کی مثال دیا آپ کو کہ جس وقت کسی زبان کا ایک خاص عالی میار قرار پا جاتا ہے پھر اس کے بعد شاعری کی بھی دو اقسام مجھتے جاتی ہے یہ کوشوراں ہوتے ہیں جو بلکل مقامی زبان میں شاعری کر رہے ہیں اس وقت بھی آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے اپنے علاقوں کی زبان میں شاعری کر رہے ہیں اور ایک وہ لوگ ہوں کے لامہ اقبال یعنی رشید عبد صدیقین لکھا کہ میں جب ان سے ملنے کے لئے آیا میں نے ان کی شاعری پڑھی تھی ان کی زبان دیکھی تھی ان کا عدد دیکھا تھا اور جب نے ان کے ہاں آیا انہوں نے جیسے ہی فسیو بلیک پنجابی بولی اور جیسے کلم کا تلافظ کلم کیا اور پھر اس کو مذکر پہ جب انس پڑھا تو بڑی افسوسناک صورتی رہتا تھا جیسے وہ کل اٹھلے رہتے تھے ایسی بولتے تھے اس طرح بہت سے لوگ ہیں کہ جو الامہ اقبال نے کہاں بھی الیکشن لڑا تھا یہی لاحول مکر اور ظاہر ہے کہ الیکشن لڑا تھا اس میں لڑکے بڑکے ان کی مہم چلا رہے تھے اور باقی لوگ پر بہت سرمایہ تھا تو انہوں نے اس میں ایک نظم لکھی جو مقابلے میں لڑنا تھے کہ کوئی آدمی اس سے کوئی تاریخ نہ محسوس کرے وہ آرائی تھے جو مقابلے میں لڑنا تھے الامہ اقبال پنجابی کی نظم لکھی کہ انڈی بیچ بھی پہ گیا کیڑا اہور میں جوترکاری ساٹھی نمبرداری ساٹھی نمبرداری ساٹھی نمبرداری ساٹھی نمبرداری یعنی یہ انہوں نے نظم لکھی بچوں کو دے دی کہ چھوڑا ٹھیک اپڑا یہ ایکشن کی مہم کر رہی ہے اس وجہ سے دونوں طرح کی شائری موجود ہوئی یہ جن شوراہ کا کرام پھر لوگوں کی زبان پر آگیا اور وہ منتکل ہوا وہ لوگ تھے کہ اصل میں قریش کی ٹکسا بھی زبان میں شائری کر رہے ان کے ہاں آکے پڑتے تھے اور ہاں وہ اپنی اگر مقامی زبان پھر پڑتے تھے تو کون آدمی دات دینے کیلئے ہوتا ہے ایسے ہی دنیا بھر میں ہوتا ہے یعنی یہاں صورت حال یہ ہے کہ کرم آباد کا ہماری زفر علی قام اور ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ جب عوض کے اور نکنعوبے اور ڈلی کے لوگ جو تھے وہ اپنی زبان کی تحصیم ان سے کراتے تھے کہنے کو تو وہ وزیر آباد کے پاس ایک تھوٹا سا قسم پہلے جاں پیدا کرتے لیکن آدمی نے زبان سیکھی پھر اس کے اندر اس کو ایک خاص مقام حاصل ہوا اور پھر زبان میں شائری کی تو ہمارے ہاتھ تو اس کی بالکل سامنے نکت میں ساتھ موجود تھے یہی معلوم ہے وہ اس وقت کی عربی شائری کا بھی ہے بہت سے شعرہ ہے کبھی آپ کو موقع ملے گا آپ کو کام موقع ملے گا آپ تو اصل میں نئی تحضیب پیدا ہوا رہا ہے کبھی حضوری باغ میں آپ چلے جائیں اثر کے وقت بادشاہی معجد کے سامنے کی تو وہاں آپ کو بہت سے لوگ شعرہ ہیں وہ بھی ایک شائری کرتے ہیں وہ اصل میں وہاں کی فضا میں داد بھی بصول کرتے ہیں لیکن ان کی شائری پھر اس سے اوپر نہیں ہوتی اور اسی طریقے سے وہ اس اسطلاعات کے درجے میں بھی نہیں جاتا اس کے برقس اسی لاہور میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اردو زبان کے مسلمہ شائر سمجھے جاتے ہیں یہ ہر زبان میں ہوتا ہے یعنی دنیا کی ہر زبان میں اگریجی میں بھی ایسی ہوتا ہے انگریجی زبان کے بھی بیشبار رہجے ہیں کہ جو مقامی طور پر ہیں ہمارے ڈارٹر خالد زہید صاحب پی ایس ڈی کرنے کے لئے گئے تو ان کو معلومہ کہ ویلت پر لوگ انگریزی نہیں بولتے ہیں معلومہ انگریزی بولتے ہیں اس لئے کہ وہاں کی اپنی مقامی زبان اس کا اپنا مقامی لگا ہے مجھے خود اپنا تجربہ یاد ہے جہاں پر ایک سمیر عبد الرحیم ہوتے تھے جو انہوں نے علامہ اقبال کے کلام کا عربی میں ترجمہ کیا ہے بڑے اچھے دکھنے والے نغومے سے تھے یہاں انہوں نے اردو میں پی ایس ڈی کی اور خاص طور پر اقبال ہی پر انگریزی اللہ کام تھا میں ایساں بھی بہت دوستی تھی یہ سن پچھتر چہتر کی بات وہ اور ان کے استاد محمود شلوی بھی ان دنوں یہیں ہی تھے تو یہ لوگ اکثر میرے ہاتھے تھے اور ملتے تھے ایک دن میں ان کے ساتھ گاڑی میں جا رہا تھا اس میں یہ ہوا کہ گفتگو کر رہے تھے اور وہ ظاہر ہے کہ اتحاب کے جان لکھتے تھے تو میں اترا کوئی چیز لینے کے لیے جب میں واپس گفتگو کر رہے تھے تو میں کونسی بان بول رہا تھا وہ بھی عربی تھی لیکن وہ اس عربی کا کوئی سکتہ نہیں تھا یعنی وہ ان کی دارجہ نغت تھی باگارون بولی جاتی ہے وہ ایک زبان وہ بولتے تھے جو ایسے موقع پر بولی جاتی ہے کہ جب آپ کو کسی سائی غیرم سے گفتگو کر رہے ہیں یا کون لیکچر دے رہے ہیں میں نے خود حرم میں دیکھا حج کے موقع پر بول کر پہلی برطہ جب میں حج کے لیے گیا تو وہاں حرم کے سامنے کی لائبری اس زمانے میں ہوا کرتی تھے تو ختم ہو گئی وہاں ان کے بڑے علمات سترہ اٹھارہ علمات ان کے روزانہ لیکچرز تھے اثر کے بعد تو وہ جو زبان بولتے تھے وہ بالکل فسی زبان تھے لیکن وہی علم جب اسٹیج سے اترتا تھا اور اپنے کسی شاگرد سے گفتگو کر رہا ہوتا تھا تو وہاں نہیں ہو جاتا ایک ہی وقت میں لوگ یہ دونوں زبانیں بول رہے ہیں ہم لوگوں کو اس کا عردہ نہیں مزلہ کہ ہماری مردو زبان یہ در حقیقت ابھی تک بولنے میں بھی مصنوع زبان ہے یعنی ایسا نہیں کہ یہ ہمارے عام لوگوں کی زبان بن گئے ہیں ورنہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے کے بعد اگر عام لوگ اس کو بولنے لگ جائیں گے تو یہاں بھی دو زبانیں موجود میں آ جائیں گے ایک لکھنے کی فسی زبان اور ایک جس کو لوگا تارجہ کہتے ہیں گلی بازار میں بولنے کی زبان تو لوگ جب لکھتے ہیں یا سنجیدہ بات کرتے ہیں یا شائری کرتے ہیں یا عالی عدد میں ہیں تو وہ اس خیال سے کہ ہماری بات ہر جگہ سنی جائے پڑھی جائے دوسری زبان سے بات کرتے ہیں ہم سم ایسے جاتے ہیں